اینیمل کبیر سنگھ جیسے اور فلمیں ہمارے سماج کے لیے کینسر سے بھی زیادہ خطرناک ہیں میں ہاں پہ ان فلموں کے ایکٹرز کو غلط نہیں بتا رہا ہوں بلکہ ان فلموں سے سماج پہ جو امپیکٹ ہوتا ہے وہ دکھانا چاہتا ہوں یہ فلمیں اتنی وویلنٹ یعنی خون خرابے والی ہیں کہ اگر گاندھی جی جندہ ہوتے تو ان فلموں کے ڈائریکٹرز کو فانسی پہ لٹکوا دیتے میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں یہ آپ اس للا دینے والی کہانی کو سن کر سمجھ جاؤ گے جس میں ایک ٹک ٹاک سٹار اشوین نے کبیر سنگھ سے انسپائر ہو کے تین مرڈر کر دیئے تو ہوا کچھ یہ کہ اشوین ایک لڑکی نکیتہ سے ون سائیڈ لف کرتا تھا جو اس کے پڑوس کی ایک لڑکی تھی اور اسے لگتا تھا کہ نکیتہ بھی اس سے بے اندھیا پیار کرتی ہے لیکن جب نکیتہ اور اس کی فیملی نے اسے بتائے کہ یہ سب مہج بس اس کی امیجنیشنز ہے اور انہوں نے نکیتہ کی سادی کسی اور لڑکے سے فکس کر دی ہے یہ سن کر اشوین نے نکیتہ کو گولی سے بڑا دیا اور دوسری گولی چلا کر خود کو بھی مار لیا لیکن یہ اشوین کا تیسرا مرڈر تھا اس سے پہلے وہ راہل اور کشنا نام کے دو لوگوں کو بھی مار چکا تھا کیونکہ انہوں نے اشوین کو پبلک میں مارا پیٹا تھا اس گھڑنا کے بعد پتا چلا کہ اشوین اپنے ٹک ٹاک ایکاؤنٹ پر اکسر کبیر سنگھ کے فوٹوز اور کچھ اس طرح کے ویڈیو ڈالتا رہا تھا ان چیزوں سے یہ پتا چلتا ہے کہ اشوین کبیر سنگھ سے بہت پر ایمفلوینس تھا سوچیے اس کیس کے وکٹیمز کے گھر والوں پر کیا گزری ہوگی جب انہیں پتا چلا ہوگا کہ ان کا بیٹا یا بیٹی اب نہیں رہے وہ بھی صرف اس لئے کیونکہ ایک ڈائریکٹر کو تھوڑے اور پیسے کمانے تھے تو اس نے ایک فلم منائی جس کا کریکٹر لوگوں کو داروپینے ڈکس لینے لڑکیوں کو مارنے پیٹنے بے فاصول کی باتوں پر جھگڑا کرنے کو انفلوینس کرتا ہے کبیر سنگھ اور اینیمل جیسی موویز سے ہی لوگوں کی ریمنال گینگسٹر اور ریپیسٹ بننا کول لگتا ہے کیونکہ ان فلموں میں دکھایا جاتا ہے کہ مار کاٹ لڑائی جھگڑا کرنا سٹائل ہے اور کچھ اپری لوگوں کو ان چیزوں سے ویلیڈیشن مل جاتی ہے اور بھی جیدہ آتنک اور کرائن کرنے کی یہاں پہ گلتی صرف ان ڈائریکٹرز کی نہیں ہے جو ایسی کریکٹرز کو دکھاتے ہیں بلکہ لوگوں کی بھی ہے جو ایسے لوگوں کو اور پرموٹ کرتے ہیں بجائے ایسے لوگوں کو پرموٹ کرنے کے جو لاکھوں کروڑوں لوگوں کے انسپریشن بن سکتے ہیں اگر ایسے ویڈیو سے کچھ ویلیو ملی ہو تو ایک شیئر بندہ